یہ پتہ نہیں فرشتے ہو فرشتے ہو ارے پانی پت کا نام سنا ہے وہاں ایک آدمی تھا اور بیچارے کی زندگی بہت مگڑی ہوئی بس داکے ڈالنا گھر لوٹنا اور شرابیں پیچے مستی میں لیکن یاد رکھنا کبھی ناومید مت ہونا کبھی ناومید مت ہونا اللہ بہت قریب ہے بندے کی کوئی عذاب پسند آ جائے اس لئے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت تو بہانہ دیتی ہے کوئی بہانہ بھی جاتا ہے اللہ پاک بندے کو نواز دیتے ہیں وہ بیچارہ یعنی اس سے اس کے پورا گاؤں بھی یہاں تک کہ وہاں پہ پولیس وغیرہ تھی وہ بھی بہت پریشان تھی وہ بھی در رہی تھی کہ پتہ نہیں آج اس کو لوگ لیلا لیلا کہتے کہ اس کا نام لیلا اللہ کا کرنا ایک جماعت تو جماعت جو مقامی ساتھی رہبر بنتا ہے مقامی ساتھی اس جماعت کو لے گئے اس کے گھر دروازے پر کھڑے ہو کر اسلام علیکم آپ کے بھائے آپ سے ملنے آئے ہیں وہ تو رات بھر کا پیا ہوا تھا وہ علیکم سلام بولتا ہے تو بول بھی کر رہے اس نے جواب دیا میرے بھائی اٹھ کر کے اپنی جگہ سے آیا جماعت والا نے مصافح کیا اور تعالیم آپ کے بھائی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ بھی آپ بھی مسلمان ہو بچارہ نشے میں تھا آدھا کلمہ زبان پر آدھا اندر جماعت والا نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں آپ سے ملنے آئے ہیں یہاں مسجد میں تھیرے ہیں اور ہمارا چیز چاہتا ہے آج تو آپ بھی ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں یوں کہتے ہیں جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے جو جو بات ہر چیز دل میں اپھے زد بردل میں اپھے زد جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے ان جماعت والا کی بات ایسے لگی کہ اس نے ہوں کہا ابھی آتا ہوں نشے میں تھا چھوڑ دیئے کے بعد نہایا غسل کیا کپڑے بدلے اور مسجد میں آ گیا جماعت والا نے پہلے سے بھی لوگوں کو وہ سارا مجمع تھا مسجد میں اب وہاں ہو رہی تھی تعلیم یہ فضائل نماز کی کہ جو آدمی جان بجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں یعنی بالکل آخری وقت میں نماز خود پہلی اور نماز کی تبلیف کی جو آدمی نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ کہا اس کے بعد انتقال ہوئی یہاں مسجد میں فضائل نماز پڑھی جا رہی تھی یوں کہتے ہیں یہ جو سینے میں کھٹ 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 دل کرتا ہے نا کھٹ کھٹ یہ پتھر نہیں ہے یہ اینک نہیں ہے اور مسلمان کا دل جب اللہ کی حضور پاس شراسل کے کوئی بات آتی ہے اور جانت سے اس کے دل کو پسیج دیتی ہے نرم کر دیتی ہے اس تعلیم کے حلقے میں وہ بیٹھ گیا لیلہ نماز کو جان گل کر چھوڑنا نماز کو قضا کرنا نماز میں سسری کرنا اکیلے پڑھ لینا جماعت چھوڑ دینا اس کی جو ساری روایت آرہت تو اس کی آنکھوں سے آنسو تپک رہتی تب تب میں بھی اپنے کوئی مسلمان کہتا ہوں میں تو جانتا ہی نہیں نماز بھی نہیں پڑتا ہے اور کیا جماعت اور کیا ہوں اس کے بعد جماعت اور جب تعلیم ختم ہوئی جیسے اب یہ ہمارا جب بیان ختم ہوگا تو تشکیل ہوگی نا ارے بولو نا یہ سارا مجمع صرف تقریر کرنے کے لئے ہیں ہماری ہر مجلس تعلیم کا حلقہ ہو بیان ہو اور کسی کی کوئی ہمارا ہر عمل اس کے بعد تشکیل ہے اب تشکیل کس کو کہتے ہیں عربی کا لذہ ہے تشکیل کہ جو جس شکل کے ساتھ آیا ہے شکل بدل کر جائے صرف استعمال میں آیا ہوں کہ اب اس کی شکل بدل جائے وہ چار مہنے والا ہو جائے چلیے کا ارادہ ہے کہ اس کی شکل بدل جائے چار مہنے والا ہو جائے نماز کبھی پڑتا ہے کبھی چھوڑے کہ نہیں آج سنیے اب مر میں مر جائیں گے نماز کبھی قضا نہیں ہونا جائے شکل بدل جائے تو وہ جماعت والانے تعالیم کے بعد کے بھائی ہم تو بندے اللہ کے ہیں جو رب العالمین ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین ہیں حضور نے نماز کو اپنے آنکھوں کے چھنڈک بتائی ہے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں نماز نہیں پرتے ہیں معمولی معمولی چند اس کو سیکھنے کے لئے اس کے عظمت دل میں پیدا کرنے کے لئے اور صحیح نماز پرنی آ جائے اس کے لئے چلے میں جانا ہے صرف ساتھی نے اتنا کہا اور وہ لیلہ بولا اے بھائی چھت سے پہلے چلے میں میں جاؤں گا سارا بجمہ حیران جو آدمی شراب میں اتنا چکنا چور رہتا ہو جس سے ہر ایک در رہا ہو کہ آج کس کا گھر لٹے گا اور آج کس کے ہاں داکہ ڈالے گا یہ چلے میں جائے یہ خبر ایسی پھیلی کہ اس گاؤں میں جو بنیے تھے نا اس گاؤں میں ان بنیوں تک بات پک وہ بھی بیچارے در رہے ہوئے تھے کہ پتہ نے آج کس کا گھر لٹے گا اب کل کچھ کہہ نہیں سکتا تھا جب ان کو پتہ چلا تو وہوں نے کہا اگر لیلہ چلے میں جاتا ہے تو جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہم دیں گے لیلہ کو پتہ چل گیا کہ گاؤں کے بنیے اللہ میرا اللہ میرا نبی میرے قرآن میرا دین میرا مال میرا لگے گا اللہ کے دین پر مال میرا لگے گا نماز سکھنے پر مال میرا لگے گا چلے میں جانے پر چلے میں نکل گیا ہمارے سامنے کی بات ہے کئی سال تہلے چلے لگا کہ جب آیا حضرت رحمت اللہ کے پاس تو کہنے لگا حضرت جی میرا حال تو لوگوں نے سنایا ہوگا آپ کی دعا کی برکت سے اور وہ جماعت جو آئی تھی اور اس کی کوشش اور اس نے جس پیار کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا کسی لئے کہتے ہیں ہمارا کام دیکھو جب ہم اللہ کے لئے کام کریں گے اور پیار سے حکمت سے کوئی کھڑوا بھول بھولے تو اس کو اللہ کے لئے برداشت کریں گے کوئی تیرسی نظر سے دیکھیں تو اس کو اللہ کے لئے کہ بچارہ نادان ہے سمجھتا نہیں ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو خاندان کے لوگوں نے کتنا آپ کے ساتھ کیا مکہ والوں نے آپ کو کتنا ستایا تیرہ سال تک لیکن آپ برداشت کرتے رہے کرتے رہے کرتے یہاں تک کہ جب آپ تائیس تشریف لے گئے تو تائیس والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا عباش بدماش ہندے پیچھے لگا دی اور لہو الہان لیکن کیا کہنے ہیں رحمت اللہ العالمی شکل یہاں تک کہ فرشتوں سے نہیں دہا گیا وہ آئے حضور کے پاس یہ اتنے بدحمید ہو جیسے ظالم اور آپ اللہ کے لادلے اور آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اگر آپ حکم دیں آپ اجازت دیں تو اس پوری بستی کو میں ان کے سارے مارد عورتیں بچے جوان بڑے اور جتنی ان کے پاس ان سب کو دو پہاروں کے بیچ میں ایسا پیس دیں جیسے چکی میں دانا پیسا جاتا ہے یا رب صلی و صلیم دائی من عبدہ اللہ حبیبی تحیل خلق کل ہی میں قربان جائے آپ پر کچھ وقت آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ لیکن آپ نے کہا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر گئے جائے اللہ سے مجھے امید ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ نہیں تو ان کے اولاد اولاد نہیں تو ان کی پوتے ایک میں ایک دن آئیں گے ایسا نہیں کرنا ہے یہ ہمارے لئے رہبری ہے ہم گر گر کی ملاقاتوں میں مسجدوں میں جماعتیں بنانے میں لوگوں کی تشکیلوں میں کسی کو چار مہینے کے لئے تیار کرنا ہے کس نے کبھی چلائی نہیں دیا ہے کس نے وقت لگایا ہی نہیں ہے بچارا گھر سے سب کچھ دنیا بھر میں آوارا پھرتا ہے مسجد نہیں آتا ہے اس کو مسجد میں لانا ہے اس شب میں ہمارے پاس نرمی پیار محبت اور اندر یا اندر کھولن یا اللہ یہ تیرے نبی کا امت ہی ہے یا اللہ کلمہ پڑھتا ہے اور نماز اے اللہ اگر نماز چھننے کی اتنی سزا پھنے اور تیرے نبی نے بتائی اے اللہ ایک طرف اس کے خوش آمد کر رہے ہیں ایک طرف اللہ سے اے اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے دل تو تیرے قبضے میں ہے تو وہ آیا اس نے کہا حضرت جی آپ کی دعا کی برکش اللہ نے مجھے توبہ بھی نصف فرمائی میں نمازی ہو گیا لیکن اب میں واپس گاؤں جا رہا ہوں تو وہاں جا کہ اب میں کیا کروں حضرت جی رحمت اللہ اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہے تو جس گاؤں میں ہے اوہ مجمع والوں سب سنو اچھی طرح کان کھول کے تیرے گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے اس کی تجھے کوشش کرنی ہے پھر حضرت جی نے فرمایا تو تو دادا آدمی ہے تجھے تو دیکھ کے پولش والے بھی ڈرتے ہیں اور وہ گاؤں والی بھی ڈرتے ہیں لیکن ہمارا کام پیر پکڑنے کا خوشامت کا شکمت کا محبت کا ہے کسی کو ماری ہو مت کسی کو دھمکائی ہو مت کسی کے ساتھ کوئی ضرم جاتی پیار سے حضرت جی بس آپ دعا کر دیں میں انشاءاللہ آپ نے کہا میں ضرور کروں گا آج یہ سارا ممانیت کر لو کہ جہاں ہم ہیں وہاں کوئی بالغ مرد و عورت انشاءاللہ بے نمازی نہیں رہیں گے اس کی ہم کوشش کریں گے وہ گاؤں آیا حضرت جی سے نشہت لے کر آیا تھا اس نے شروع کیا ہم وہی تھے نظام الدین میں تھوڑے دنوں میں اس کا خط آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت جی آپ کی دعا کی برکت اور میں نے جیسے ٹوٹی پھوٹی اپنی محنت کی لوگوں نے کسی سے ناراض نہیں ہوا ان کے پہلی پکڑتا رہا اللہ کا شکر ہے اب پورے گاؤں میں سے دو آدمی بھی یہ نمازیں آپ دعا کر دیں ان کو بھی تھوڑے دنوں کے بعد کہ وہ دونوں بھی نمازی ہو گئے پورا گاؤں سو فیصد حضرت جی اب میں کیا کروں اس لئے کہ ایسر بات جو کارگزاری ہو رہی تھی تو جو مردوں کا حال یہ ہو رہا تھا تو بیچاری ماں بہنوں کو تو کون کہتا ہوگا اور گھروں میں کیا ہوتا ہوگا بہت افسوس کی بات سامنے آئی تھی تو اس نے یہ پوچھا کہ اب میں کیا کروں سب تو نمازی ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں بیچاری وہاں تو پانی پت میں تو جیسے ہمارے یہاں پالنپور کے علاقے وغیرہ میں بھی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں تو کہا کہ تمہاری عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں کھانا بھی وہی پکاتی ہیں کپڑے بھی وہی دھوتی ہیں بچوں کو دودھ وہی پلاتی ہیں اور سارے کام کرتی ہیں ایک کام کرو عورتوں پر تو مہینے میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر کر سکتی ہیں سبحان اللہ دور الشریف الحمدللہ کسرہ کلمہ استفر یہ کر سکتی ہے تمہیں ایک کام کرو کہ سارے عورتیں پانچ وقتی نماز کے ساتھ صبح و شام کی تین تین تصویہات ضرور اور باقی کھانا پکا رہی ہو دور الشریف پڑھ رہی ہو آتا گن رہی ہو اور کسرہ کلمہ پڑھ رہی ہو بچے کو شنے سے لگا کے دودھ پیرا رہی ہو اور ذکر کر رہی ہو ایک آدمی ما شاء اللہ یہ مجموع کیسا ہے کتنے اچھے کتنے کیا شوق ہے آپ کے دلوں میں دین کا کیا عزمت ہے آپ کے دلوں میں دعوت کی محنت کی کیا محبت ہے آپ کو خدا رسول سے جو آپ کو یہاں لائے جب ایک ایسا آدمی اور وہ اس کو طبیعت پر لے لیتا ہے اللہ اس کی برکت سے پورے گاؤں کو سو فیصد مرد و عورتوں کو نماز بھی اور ذکر کرنے والا بھی بتا مرد و عورتوں کو مرد و عورتوں کو برای جواری جسید و عورتوں کو بتا شروع